اللہ تبارک تعالی نے انسان کو پیدا کیا مٹی سے اس کا خمیر اٹھایا اور اس آب و گل کی تخلیق کو اپنے خلیفہ ہونے کا شرف عطا کیا علم کو اس کے لیے وجہ امتیاز قرار دیا بارگاہ الہی سے اشرف المخلوقات قرار پایا انسان کو اپنے لیے خلق کیا اور ساری کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کیا اور اسے علم سکھا دیا جو فرشتے بھی نہ جانتے تھے انسان کو علم کے زیور سے آراستہ کیا عقل و دانش سے نوازا اور تسخیر کائنات کی دعوت دی رموز فطرت سے آگاہ کیا حق و باطل کے تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ان کے رہنمائی کے لیے پیغمبر اور رسل بھیجے پھر جنہوں نے اس کے رسولوں کی دعوت اور رہنمائی کو قبول کیا وہ اپنے خالق کے مطی و فرما بردار ہو گئے سلطان المشائق خاجہ نظام الدین محبوب الہی کا شمار ایسے ہی نیک و صالح بندوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا وہ اللہ کے ہو گئے اور انہوں نے اللہ کو اپنا بنا لیا سلطان المشائق خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی شخصیت اور مقام کا اندازہ اللامہ اقبال کے اس نظرانہ عقیدت سے ہوتا ہے تیری لحد کی زیارت ہے زندگی ڈل کی مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا سفینت الاولیاء کا مصنف دارہ شکوہ لکھتا ہے آپ بڑے کامل اور عالم بعمل درویش تھے تمام علوم میں ماہر تھے آپ کا پورا نام محمد بن دانیال بدائیونی ہے حضرت سلطان المشائق کا تعلق چشتیہ سلسلے سے تھا اس سلسلے کے بزرگوں نے برے صغیر میں اسلام کی عظیم الشان خدمت کی ہے اور دین اسلام کے فروغ اور رشد و ہدایت کے میدان میں امتیازی مقام حاصل کیا ہے برے صغیر میں چشتیہ سلسلے کی بنیاد حضرت خاجہ مہین الدین چشتیہ جمیری نے رکھی آپ نے ہند کے کفرستان میں توحید کی روشنی پھیلائی اور اس روشنی سے برے صغیر پاک و ہند کا کونہ کونہ روشن ہے شیخ کبیر بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے کو بام اروج پر پہنچایا وہ صدی اور اس کو حضرت سے ہم کنار کیا شیخ کبیر بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ خاجگان مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید خاص اور سجاد نشین تھے سلطان المشائق خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ بدائیوں میں پیدا ہوئے بدائیوں یا قدیم اور تاریخی شہر ہے ایک زمانے میں یہ اسلامی علوم و فنون کا بڑا مرکز تھا اور ساری دنیا اسلام سے لوگ حصول علم کے لیے وہاں آیا کرتے تھے اس شہر میں جگہ جگہ اہل علم اور صوفیہ کے مزارات ہیں تاریخ کی کتب میں اس شہر کو قبط الاسلام کے نام سے بھی موصوم کیا گیا ہے سلطان المشائق خاجہ نظام الدین اولیہ نو اکتوبر بارہ سو ارتیس عیسوی کو پیدا ہوئے آبائی وطن بخارہ تھا آپ کے دادا اور نانا اپنے خاندانوں کے ساتھ منگولوں کے حملوں کے وقت بخارہ سے ہجرت کر کے لاہور آئے تھے یہیں آپ کے والد اور والدہ پیدا ہوئے آپ کی دہدھیال اور نانیال کے خاندانوں نے بہت عرصے تک لاہور میں قیام فرمایا اور اس کے بعد وہاں سے بدائیوں منتقل ہو گئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی آب اکوثر کے مصنف شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے کہ سلطان المشائق خاجہ نظام الدین اولیہ پانچ سال کے تھے کہ شفقت پدری سے محروم ہو گئے لیکن آپ کی والدہ بی بی زلے خان بڑی سمجھدار اور باہمت خاتون تھی غربت و افلاس کے باوجود انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت میں کوئی قصر نہ اٹھا رکھی جب تعلیم و تربیت کا یہ مرحلہ ختم ہوا تو ان کی والدہ اپنے عظیم فرزند کو لے کر دہلی آگئی جہاں آلہ تعلیم کا حصول ممکن ہو سکا دہلی میں آپ نے خاجہ شمس الدین خارزمی اور مولانا کمال الدین محدث سے تعلیم لی کتاب مشارق الانوار کی سند آپ کو مولانا کمال الدین محدث ہی نے عطا کی تھی حدیث کی اس کتاب میں شیخ رضی الدین سنعانی نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے دو ہزار دو سو چھالیس حدیثیں جمع کی تھی سلطان المشائخ خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کا قلبی تعلق تو شیخ کبیر بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ سے اس وقت ہو چکا تھا جب آپ کے عمر صرف بارہ سال تھی آپ ان دنوں مولانا علا الدین اصولی کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے ایک دن ایک شخص جس کا نام ابو بکر تھا جو اپنے دور کا مشہور شماخہ تھا مولانا صدر الدین اصولی کے مدرسے میں آیا اور بڑی عقیدت و احترام سے مغربی پنجاب کے صوفیہ اور بزرگوں کے حالات مولانا سے بیان کیے اس نے مولانا کو بتایا کہ اجہدھن میں فرید الدین مسود گنشکر کی خانقہ ہے اور یہ بزرگ ایک ماہ تمام ہیں ہر طرف ان کا شہرہ ہے ان کے فیض کا دریاء جاری ہے انہوں نے ایک عالم کو اپنے نور معرفت سے منور کر رکھا ہے کیفیت یہ ہے کہ خلقت ان کی طرف کھنچی چلی آتی ہے جو جس نیت سے وہاں آتا ہے وہی پاتا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے جب ابو بکر کی گفتگو سنی تو بابا فرید گنشکر کی محبت و عقیدت دل میں گھر کر گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا اشتیاق بڑھتا گیا جب آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو بدائیوں سے دہری لے کر آئیں تو یہ بھی عجب اتفاق تھا کہ آپ کو مکان بھی شیخ کبیر بابا فرید گنشکر کے بھائی شیخ نجیب الدین متوقع کے پڑوس میں ملا جن کے ساتھ ملنے جلنے نے شیخ المشائخ کے دل میں بابا فرید گنشکر کی محبت و عقیدت کو اور زیادہ کر دیا شیخ کبیر بابا فرید الدین مسود گنشکر رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کے ولی اس عالم خاکی نے کم ہی دیکھے ہیں ایک رات عبادت سے فارغ ہو کر ذرا سوئے ہی تھے کہ ایک خواب دیکھا کہ آپ نے چڑیوں کو پکڑنے کے لیے ایک جال لگایا ہے اور چڑیاں آ آ کر اس میں پھنس رہی ہیں کہ اچانک ایک شہباز جال میں آ کر پھنس گیا آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ اس شہباز کا انتظار کرنے لگے سلطان المشائخ خاجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی اپنی علمی قابلیت ذہانت اور تدبر کے لحاظ سے منفرید تھے اپنے مرشد بابا فرید گنشکر سے ملنے سے قبل آپ کی خواہش تھی کہ قاضی القضاء بن جائیں لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا جب خاجہ نظام الدین اولیہ کے دل میں بابا فرید سے ملنے کی خواہش اپنی انتہا کو پہنچ گئی تو آپ سب کچھ چھوڑ کر اجودھن تشریف لے گائے جب آپ بابا فرید کی خدمت میں پہنچے تو مرشد کامل نے فرمایا شیخ قبیر بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ نے جس شہباز کو اپنے جال میں پھستے دیکھا تھا وہ شہباز تصوف شیخ المشایخ خاجہ نظام الدین محبوب الہی تھے وہ گھر سے قاضل قضات ہونے نکلے تھے اور اجودھن سے والی ہند بن کر نکلے سلطان المشایخ جس دن اجودھن پہنچے اور جیسے ہی بابا فرید کی خدمت میں حاضر ہوئے فوراں بیعت سے مشرف ہوئے لیکن خلافت چار سال کے بعد چھس سو انسٹھ ہجری میں عطا کی گئی سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین محبوب الہی کو اپنے مرشد کامل سے بے پناہ عقیدت اور دلی محبت تھی آپ نے اپنے مرشد کی بے انتہا خدمت کی اور سلوک کی منازل تیہ کی اور مرشد کامل نے بھی اپنے مرید خاص کی تربیت و تعلیم اور تسکیہ نفس میں کوئی کمی نہ چھوڑی اجودھن کے آپ نے دس سفر کیے سات سفر مرشد کے وسال کے بعد اور تین زندگی میں جب خلافت کی سند آپ کو عطا ہوئی تو حضب دستور وہ سند لے کر توسیق کے لیے آپ مولانا جمال الدین حاسوی رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے جو حاسی میں مقیم تھے شیخ کبیر بابا فرید گنشکر جب کسی کو سند خلافت عطا فرماتے تو آپ نے اپنے خلیفہ خاص حضرت مولانا جمال الدین حاسوی کو یہ اختیار دیا ہوا تھا کہ جب تک وہ اس سند خلافت کی توسیق نہ کر دیں وہ سند مستند نہ سمجھی جاتی تھی حضرت مولانا جمال الدین حاسوی نے سند پر مہر توسیق سبت کر دی اور ارشاد فرمایا خدا جہارہ ہزارہ سے پاس کہ گوھر سپردہ گوھر شناس سند خلافت حاصل کرنے کے بعد آپ حاسی ہوتے ہوئے مرشد کی اجازت سے دہلی تشریف لے آئے خاجہ نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مالی حالات نہ پہلے درست تھے اور نہ اب درست ہوئے گزارہ بڑی مشکل سے ہوتا تھا لیکن مرشد کی تربیت ایسی تھی کہ کسی سے کچھ طلب نہ کرتے تھے کئی کئی وقت کے فاقع ہو جاتے تھے اس کے باوجود آپ کے پاس ہر وقت حاجت مندوں کا ازدہم رہنے لگا اور آپ کے معمولات میں فرق آنے لگا آپ ان لوگوں سے بچنے کے لیے یا تھوڑے سے سکون کے لیے جگہ بدل کر جس جگہ بھی جاتے لوگ وہیں جا پہنچتے آخر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ شہر کی رہائش کو ترک کر دیا جائے آپ نے شہر سے دور ایک مضافاتی بستی غیاسپور میں رہائش اختیار کر لی علم و عرفان ایسی روشنی ہے کہ نہ چھپتی ہے اور نہ چھپائی جا سکتی ہے علم کے پیاسے اور اللہ کی معرفت کے متعلاشی دور دور سے غیاسپور پہنچنے لگے اللہ کو اس خطہِ عرض کو عزت دینی تھی اس لیے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کو یہاں لاکر آباد کر دیا چھپر کے مکانوں کی یہ چھوٹی سی بستی دیکھتے ہی دیکھتے شاد و آباد ہو گئی ذکر اللہ کی برکتوں سے لوگ خوشحال ہو گئے فضا میں تقدس کی خوشبو پھیل گئی آپ کے ایک مرید مولانا زیاددین وکیل امماد الملک نے آپ کے لیے ایک آلی شان خانقہ بنوا دی جو اب تک موجود ہے یہ ایک شاندار عمارت ہے جس کے پڑوس میں ہمائیوں کا مقبرہ ہے اس کا مقبرہ جو بادشاہ وقت تھا اس کے سرانے نہ کوئی چراغ دلانے والا ہے نہ کوئی فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانے والا ہے کوئی وہاں جاتا ہے نہ پھول چڑھاتا ہے دوسری طرف ایک درویش بادشاہ سفات کی درگاہ ہے کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا کہ عقیدت مند عقیدت کے پھول نچھاور نہ کر رہے ہوں تلاوت قرآن سے روح کی جلا نہ ہو رہی ہو اور قدسیوں کا اجتماع نہ ہو خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے تارک الدنیا درویشوں کی طرح زندگی نہیں گزاری بلکہ دین اور دنیا کا برابر حق ادا کیا وہ درویش جو اپنی ضرورتوں کیلئے پریشان رہتا تھا ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے لنگر خانے سے روزانہ ہزاروں انسان کھانا کھاتے تھے آپ کے فیض روحانی اور مالی کا دور دور چرچا تھا دہلی کے بادشاہ کو بھی عوام میں وہ عزت و احترام حاصل نہ تھا جو شیخ کبیر بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ کے اس مرید کو تھا فواد الفواد میں سلطان المشایخ خاجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا یہ بیان موجود ہے کہ جب غیاسپور کے قریب بلبن کے جانشین کیقباد نے ایک نیا شہر آباد کیا تو پھر لوگوں کے تھٹ کے تھٹ میرے پاس آنے لگے اور عمرہ اور دوسرے لوگ تو اس کسرس سے یہاں آنے دے کہ میں نے فیصلہ کیا کہ تر کے سکونت کر کے شہر کے اندر چلا جاؤں لیکن اسی دن ایک جوان میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس میں تو کوئی خوبی نہیں کہ خلقت سے گوشہ نشینی اختیار کر کے یاد الہی میں مصروف رہا جائے قوت اور حوصلہ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کے درمیان رہ کر اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اس جوان کی یہ بات خاجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے دل پر لگی اور کام کر گئی آپ نے ارادہ بدل لیا اور فیصلہ کیا کہ آپ غیاس پور میں ہی قیام فرمائیں گے عقیدت مندوں کی یورش جاری رہی اسدہام ایسا ہوتا تھا کہ لوگوں میں کمی نہ ہوتی عقیدت مند اس قدر نظر و نیاز لاتے اور اس قدر اتیات دیتے کہ عقل حیران ہوتی لیکن آپ کا حکم تھا کہ کوئی چیز رکھی نہ جائے جو کچھ صبح سے شام تک آتا خلچ کر دیا جاتا اور حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا جاتا اور کوئی بھی سوالی آپ کے دروازے سے مایوس ہو کرنا جاتا سیرت نظامی میں ہے کہ تین ہزار علماء اور فضلاء کے علاوہ طالب علموں اور حفاظ اور دو سو قبوال ہمیشہ آپ کی خانقہ سے پرورش پاتے تھے اور دوسرے حاجت مندوں کا تو حساب ہی نہیں تھا جن کی پرورش خانقہ سے ہوتی تھی آپ کو اپنی زندگی میں جو اقتدار اور دبدبہ حاصل ہوا وہ برے صغیر کے شاید ہی کسی بزرگ کو نصیب ہوا ہوگا آپ نے کئی بادشاہوں کا دور دیکھا آپ کے شروع کے شب و روز اہد غلامہ میں گزرے خلجیوں کا دور آپ کا دور اروج تھا علاودین خلجی علماء اہل شرع کی پرواہ نہ کرتا تھا لیکن صوفیوں اور درویشوں سے ڈرتا تھا سلطان المشائق خواجہ نظام الدین اولیہ محبوب الہی کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہوں اور عمرہ سے دور رکھتے تھے سلطان علاودین خلجی نے دو ایک مرتبہ سلطان المشائق سے ملاقات کی خواہی ظاہر کی لیکن آپ نے انکار کر دیا سیرال اولیہ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ بادشاہ نے امتحان کی غرف سے چند سوال لکھ کر اپنے بڑے بیٹے خضر خان کے ہاتھ سلطان المشائق کی خدمت میں بھیجے اور ان کے جواب مانگے جب وہ کاغذ شیخ کو ملا تو انہوں نے اسے کھولا بھی نہیں اور حاضرین سے کہا کہ درویشوں کو بادشاہوں سے کیا کام میں درویش ہوں اور شہر کے ایک گوشے میں دنیا سے الگ تھلگ بادشاہ اور مسلمانوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہوں اگر بادشاہ اس وجہ سے مجھے کچھ کہے گا تو میں یہ شہر چھوڑ کر چلا جاؤں گا خاجہ خاجگان حضرت نظام الدین اولیہ محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے مریدین میں یوں تو بڑے بڑے علماء اور فضلہ شامل تھے لیکن حضرت امیر خسرو آپ کے مرید خاص تھے آپ ان سے بے حد محبت فرماتے اور پیر اور مرید کی محبت یقینی طور پر مثالی تھی مرید نے اپنے مرشد کے لیے کہا تھا در خجرہ فقر بادشاہ در عالم دل جہاں پناہے شہنشائے بے سریر و بے تاج شہنش بخاق پائے محتاج یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ سلطان المشایخ زندگی میں تو بادشاہوں سے بھی زیادہ محترم تھے اور دلوں پر راج کرتے تھے لیکن آج بشتی نظام الدین میں ان کے عرص پر جانے والے اور وہاں حاضری دینے والے یہ کہتے ہیں کہ سلطان المشایخ جس طرح زندگی میں دلوں پر راج کرتے تھے وسال کے بعد بھی اسی طرح دلوں پر ان کی حکومت ہے اور شاید یہ شیخ کبیر بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی دعا کا اثر ہے کہ آج بھی خلقت بستی نظام الدین کی طرف جوک در جوک کھنچی چلی جاتی ہے جب شیخ بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے آپ کو خلافت سے سرپراز کیا تو انہیں نظام الدین و الدنیا کہہ کر مخاطب کیا تھا اور شاید یہ اسی ارشاد کا فیض ہے کہ انہوں نے دنیا کو ترک نہیں کیا بلکہ دنیا کو اسی طرح برتا جس طرح دنیا میں مومن کے رہنے کا حق ہے یہ بات مشہور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس درخت معرفت کے دو ایسے پھل ہمارے سامنے ہیں کہ جس سے شجر سایدار کی شناخت ہوتی ہے امیر خسرو اور امیر حسن سنجری اسی درخت کے دو پھل ہیں امیر خسرو کے مرتبے اور علم و فضل سے کون واقف نہیں جب امیر خسرو کی عظمت کی طرف نگاہ جاتی ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ سلطان المشایخ کا مرتبہ اور مقام عظمت کیا ہوگا فوائد الفواد سلطان المشایخ کی ملفوزات کا مجموعہ ہے اس کے مطالعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں سیرت حدیث اور تاریخ کا سیل علم رواں ہے اس مجموعہ ملفوزات سے آج تک اہل دل فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ آپ کی ذات اور فیوز و برکات کا اثر ہے کہ علاو الدین خلجی کا دور خلجیوں کے دور میں سب سے زیادہ ممتاز ہے اس دور میں ریایہ خوشحال تھی ہر طرف امن و امان تھا ہر طرف دین کا چرچہ تھا معاشرہ برائیوں سے پاک اور جرائم سے آزاد تھا سیرال اولیاء کے مصنف نے سلطان المشایخ کے رشادات حسن اخلاق اور تعلیمات کے بارے میں بڑی تفصیل بیان کی ہے وہ لکھتا ہے کہ ایک شخص نے ایک بار سلطان المشایخ سے کہا کہ بعض لوگ برے صغیر اور بعض دوسرے مقامات پر آپ کی شان میں گستاخانہ اور برے الفاظ استعمال کرتے ہیں سلطان المشایخ نے فرمایا میں نے انہیں معاف کر دیا انسان کو اتنی فرصت کہاں ہے کہ لوگوں سے لڑائی جھگڑے میں مشغول ہو جس نے مجھے برا کہا ہے میں نے اسے معاف کر دیا سلطان المشایخ کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی کسی کی راہ میں کانٹا رکھے اور اس کے بدلے میں دوسرا بھی کانٹے بچھائے تو کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے اس لیے انسان کو چاہیے کہ بدی کا بدلہ نیکی سے دے حضرت سلطان المشایخ کا ارشاد ہے کہ جب خوف خدا سے انسان کانٹا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جیسا کہ خوشک درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں خاجہ خاجگان سلطان المشایخ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کی خانقہ پچاس سال تک رشد و ہدایت کا مینار بنی رہی برے صغیر کے کونے کونے سے لوگ آ کر یہاں اپنے قلوب کو تازگی اور پاکیزگی بخشتے روایت ہے کہ سلطان المشایخ نے اپنے بسال سے چالیس روز قبل کھانا پینا ترک کر دیا تھا اور اپنے خدام سے فرما دیا تھا کہ جو کچھ موجود ہے سب خیرات کر دو کہ ایک حبہ بھی باقی نہ رہے آپ نے چورانوے سال کی عمر میں بسال فرمایا نماز جنازہ شیخ رکن الدین اب الفتح بن صدر الدین عارف نے پڑھائی جو اسی غرص سے وہاں آئے تھے اسلام آباد